بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹا پولیس جونئر کلر کے حوالے سے چند سوالات جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں ان کا جواب اس ویڈیو میں دوں گا سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ ٹوٹل کتنے نمبر کا ہوگا ٹوٹل کتنے ام سی کیوز ہوں گے اور پاسنگ مارس کتنے ہوں گے سیکرڈ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پیپر انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا تھرڈ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا فورت نمبر پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کو کمپٹیٹ واش کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں آنے والی لیٹسٹ یا آپ اور کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کی ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں برواحت میٹیریل ملتا رہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گینٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو سلیٹ کر لیں تو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیپر ٹوٹل کتنے نمبر کا ہوگا ٹوٹل کتنے ایم سی کیوز ہوں گے پیپر ٹوٹل ہنڈرڈ نمبر کا ہوگا اور ٹوٹل ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوں گے سیکنڈی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ میں کتنے نمبر حاصل کر کے ہم پاس ہو سکتے ہیں تو ٹیسٹ میں اگر آپ فورٹی سے ففٹی نمبر حاصل کرتے ہیں تو آپ پاس کنسیڈر کیے جائیں گے سوال پوچھا جاتا ہے کہ پیپر انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا پیپر میں زیادہ تر سوال جو ہوتے ہیں وہ انگلیش میں ہوتے ہیں جبکہ پاکستان سٹیڈی اور اسلامی سٹیڈی کا جو پورشن ہوتا ہے اس میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں نیکسٹ یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ پیپر میں کیا نیگٹیو مارکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو ایٹا کا جب بھی اس طرح کے جاب سکرہ کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان پیپر میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی نیکسٹ یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا ٹیپنگ ٹیسٹ ہوگا تو پہلے جو ہوتا ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے پھر ریٹن ٹیسٹ میں جو کنڈیٹ پاس ہوتے ہیں یا جن کینڈیٹ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے ان کو پھر انٹرویو پھر ان کو ٹائپنگ ٹیسٹ کیلئے کال کی جاتی ہے ٹائپنگ ٹیسٹ جو جو کنڈیٹ پاس کر لیتے ہیں ان کو پھر انٹرویو کی جو ہے کال کی جاتی ہے تو اس طرح سے جتنے بھی یہ کنڈیٹ ہے ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں فرنڈز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ڈھینکیو ویری مک